اسلام علیکم خوضی نظرات میں ہوں آپ کا مزبان سمہر تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں نے اکرا کمل یعنی کس اسٹرالوجی پر تین چار ویڈیوز بنائی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے مجھ پر بھی بہت زیادہ تنقید کی مجھ سے بھی کچھ ایسے سوال کیے جن کو آج کی اس ویڈیو میں میں کلیر کرنا چاہوں گا اور ساتھ میں لوگوں نے مجھے کچھ ایسی ویڈیوز بھی بھیجی ہیں ان کی جن پر میں انہیں بات نہیں کی تھی اور نہ میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن جب میں نے وہ ویڈیوز دیکھیں تو مجھے یوں لگا کہ اس کو بھی ضرور ڈسکس کرنا چاہیے اور وہ ایسے سوالات تھے جو کہ ایک بیٹی اپنے باپ سے کر رہی تھی اور ان سوالات کو سننے کے بعد مجھے یوں لگا کہ یہ بہت غلط بات ہے ہو سکتا ہے انہی سوالات کو سننے کے بعد بہت ساری بیٹیاں اپنے باپ کو اسی نظر سے دیکھنا چاہ رہی ہوں اور وہ سوچ رہی ہوں کہ کاش ہمارے والد بھی اسی طرح ہو جائے ہمارے ساتھ اور ساتھ میں لوگوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کیا اس اسٹرولوجی یوٹیوب چینل زیادہ پیسے کماتا ہے یا پھر ڈکی بھائی زیادہ کماتے ہیں اور ساتھ میں اگرہ گول کا ایک پرانا ویڈیو کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ شاویر جعفری کے ساتھ پاڈکسٹ کرتے ہوئے ایک ایسی بات کر جاتی ہیں جسے سننے کے بعد یقیناً مجھے بھی اچھا نہیں لگا آپ لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگا ہوگا اسی وجہ سے اس ویڈیو کلپ کو لے کر بہت زیادہ لوگ ان سے ناراض می ہیں اور پھر ساتھ میں مجھے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں انہی سے کیوں موٹیویٹ ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں انہی کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کیسے زندگی بدلتی ہے آج کیسے ویڈیو میں ان ساری باتوں کو میں آپ کو کلیئر کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ سارے معاملات ہیں کیا سارے سوالات اور ان کے جوابات کیا ہیں تو ویڈیو کا اینڈ تک دیکھئے گا اور اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بیل آئیکن پر کلک کرنا خرگز مدبولیے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بھئی سب سے پہلے تو ہم ہیرہ فیصل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو اکرا کمل کی چھوٹی وین ہے اور لوگ ان کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے والد میاں فیصل کے ساتھ کچھ ایسے سوالات کی ہیں جنہیں سننے کے بعد یقین سانے مجھے بڑا غصہ ہے اور مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا وہ سوال اپنے والد سے یہ کرتی ہیں کیا میں بوائی فرینڈ رکھ سکتی ہوں ان کے والد کہتے ہیں پھر میں بھی رکھوں گا اور وہ آگے سے کہتی ہے آپ پھر بوائی فرینڈ تو نہیں رکھیں گے پھر وہ اپنے والد سے پوچھتی ہیں کیا میں سموکنگ کر سکتی ہوں تو اس کے والد کہتے ہیں میرے ساتھ بیٹھ کر پھر وہ کہتی ہیں کیا میں رات کو لیٹ نائٹ گھر پر آ سکتی ہوں تو وہ کہتے ہیں جب مرضی آؤ پر آنا گھر پر ہی ہے اس کے بعد بھی انہوں نے بہت سارے ایسے سوالات کی ہیں یقین جانے میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا طریقہ ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ شاید افریدی جو کہ پاکستان کے بہت بڑے سپر سٹار ہیں اور انہوں نے اپنی جوانی سے لے کر اب تک اپنا لیول نہیں گرایا مطلب وہ کل بھی سٹار تھے آج بھی سٹار ہیں ان کی پرسنالیٹی ایسی ہے کہ وہ کل بھی بہت زیادہ خوبصورت اور جوان تھے اور آج بھی جوان اور خوبصورت ہی لگتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ان کی بھی پانچ بیٹی ہیں لیکن آج تک ان کی بیٹیوں نے اپنے والد کے ساتھ نہ تو ایسے سوالات کی ہیں جبکہ آپ کو پتہ ہے ان کے گھر بھی سٹارز کا آنا جانا اور ہیر ایونٹ پر ہر میچ میں اپنے والد کے ساتھ وہ جاتی ہیں چاہے وہ انڈیا ہو پاکستان ہو دنیا کا کونہ کونہ وہ گھوم چکی ہیں لیکن آج تک شاہد افریدی نے اپنی بیٹیوں کو نہ تو ایسا لباس پھنایا نہ ہی ان سے ایسی بات چیت کروائی اور آپ نے دیکھا ہوگا حالانکہ کرکیٹرز کی لائف میں اتنا روپیہ پیسہ آ جاتا ہے کہ ان کی لائف کیا ان کا پورا خاندان ہی بدل کر رہ جاتا ہے لیکن شاہد افریدی نے اپنی بیٹیوں کو بہت ہی اچھے اور صبر طریقے سے اپنے ساتھ رکھا اور کبھی ان کو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے کوئی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑی شاہد افریدی نے اپنی بیٹیوں کو بہت اچھے طریقے سے رکھا لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ فیصل صاحب کیسے سوالات سن رہے ہیں اور کیا جوابات دے رہے ہیں آپ یقین جانے کے مجھے میاں فیصل صاحب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی کہ یہ اتنے عظیم انسان ہیں جن کی بیٹیاں اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسے رہتے ہیں کہ ان کو بیٹیاں نہیں بلکہ بیٹا سمجھتے ہیں لیکن جب انسان بیٹیوں کو بیٹا سمجھنے لگ جاتا ہے اور ان کو کھلی ازادی دیتا ہے پھر اس سے کبھی کبھار ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ ایسی لیمٹس کر دیتا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں بائی فرنڈ رکھ سکتی اکیلی نہیں ہے میں ایک بیٹا ہونے کے باوجود اپنے والد سے کبھی ایسا سوال نہیں کر پایا کہ میں ان سے یہ کہہ سکوں کہ میں سگرٹ پی سکتا ہوں اگر میں یہ جب سوال کتا ہوں دا نا آج میری حالت کچھ اور ہوتی اور جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اکراہ کول کی جب سے شادی سٹارٹ ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک ان کی ویڈیو ہر جگہ پر ٹرینڈ کر رہی ہوتی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا ویڈیو کلپ جو کہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اس میں دکھایا یہ گئے شاویر جعفری کے ساتھ ایک بارڈکاسٹ کر رہی ہوتی ہیں اور ایک انڈین فلم ہے جس کا نام ہے نائنٹین ٹوئنٹی ون اس کا ایک گانا ہے سن لے ذرا اس طرح سے نا تو وہ کہتی ہیں کہ جب بھی میں اس گانے کو سنتی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس گانے میں اللہ مجھ سے مخاطب ہو رہے ہیں اور اللہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سن ذرا تو پریشان نہ ہو اور اس طرح ان کا یہ جملہ سننے کے بعد میں بہت مایوس ہوا کہ اچھی خاصی پڑی لکھی ہیں اور سمجھدار بھی ہیں اور اللہ نے ان کو اتنی کامیابی بھی دے دیا تب یہ اس طرح کی بات کر رہی ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہوئے ان کو سو بار سوچنا چاہیے تھا کہ میں کس بات کو کس سے ریلیٹڈ کر رہی ہوں آپ ذرا وہ گانا سنے اور ساتھ میں اکراکا وہ جملہ بھی سنے اور اسے سننے کے بعد ایک گانا ہے وہ میرا خیال سے وہ انڈین گانا ہے سن لے ذرا ہاتھوں میں تیری ریکھا یہ جب میں گانا سنتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کنوزیشن کر رہا ہے جو اس نے وہ لکھا اس طرح سے ہوا ہے کہ ہوں پیار تیرا ہوں پیار تیرا مطلب وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹائم تو دو کہیں سے کچھ تو کرو میں ہی ہوں مجھے تم پیش پریشان ہوتا ہے مشکل میں ہوتا ہے تو اللہ اسے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا کلام آیت ضرور سنوا دیتا ہے جب آپ لوگ کبھی بھی موبائل آن کرتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت واضح طریقے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا میں تمہارا ساتھ دوں گا بہت ساری جگہوں پر قرآن کی ایسی آیات آ جاتی ہیں جب بھی آپ کبھی پریشان ہوتے ہیں اور آپ فیل کر لیجئے گا کہ جب بھی آپ فیس بک کھولیں گے ٹک ٹاوک کھولیں گے یا پھر کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم کھولیں گے یا آپ راستے میں جا رہے ہوں گے تو کسی گاڑی پر کوئی ایسی چیز لکھی بھی آپ کو مل جائے گی جسے پڑھنے یا سننے کے بعد آپ کے دل کو تسلیم ملے گی لیکن کوئی ایسا گانا سننے کے بعد مجھے یوں نہیں لگتا کہ آپ کے انتر روحانیت داری ہوتی ہو اور ایک اور سوال جو کہ لوگوں نے مجھ سے بہت زیادہ پوچھا وہ یہ تھا کہ ڈکی بھائی زیادہ کماتے ہیں یا پھر اکرا کھول یا پھر ان میں سے کون سی بہن ایسی ہے جو کہ زیادہ کماتی ہے تو میں آپ کو پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ڈکی بھائی کا ایک چینل ہے اور اس اسٹرالیجی ان کے تقریباً پانچ سے چھے چینل ہے مطلب ان کی والدہ کا والد کا ساری بہنوں کا اور اکرا کے ہزمن میر کیا نام ہے اکرا کے ہزمن عریب کا بھی یوٹیوب چینل ہے لیکن اگر ہم بات کریں اس اسٹرالیجی جیو کے ان کا مین چینل ہے تو وہاں پر اگر آپ جا کر دیکھتے ہیں تو ان کی ایک ویڈیو وہ تیس منٹ پچیس منٹ تیس منٹ تک کی ہوتی اور ایک دن میں دو دو ویڈیوز بھی لگ جاتی ہیں اور ڈکی بھائی کی اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو وہ دن میں ایک ہی لگتی ہے اور وہ آٹھ سے نومنٹ کی ہوتی ہے آپ جتنی لمبی ویڈیو ہوگی اس میں اتنے زیادہ ایڈز آئیں گے اور کبھی غبار چار سے پانچ ملین ویوز آ جاتے ہیں تو ان ساری باتوں کو اگر آپ نوٹ کریں تو صرف اسٹرالیجی کے اتنے زیادہ ویوز آتے ہیں کہ وہ ڈکی بھائی سے بہت زیادہ کماتی ہوں گی اب ان ساری باتوں اور ان ساری چیزوں کو آپ مدنظر رکھتے ہوئے سوچیں کہ اگر ڈکی بھائی مہینے کا پانچ کروڑ کماتے ہیں تو پھر اکرا کول جن کا مین چینل اس اسٹرالیجی وہ کتنے کماتی ہوں گی اور باقی بہنیں کوئی گل نہیں کلکولیٹر نہیں ہے ساڈے گو لینا بڑا اور ایک اور کلپ جو کہ لوگوں نے مجھے انسٹرالیجی پر بہت زیادہ شیئر کیا اور انہ نے کہا کہ آپ نے اس پر بات کیوں نہیں کی جس میں اکرا کہہ رہی ہیں کہ ہم ساری بہنوں میں سے سب سے زیادہ جو لڑکے ہیں وہ عاشق ہیں ہیرہ کے ہیرہ جہاں بھی جاتی ہے لڑکے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور لڑکے اس کے دیوانے ہیں تو بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ جس طرح کی بھی زندگی جی رہی ہیں یا جس طرح کی بھی باتیں کر رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کسی وقت کامیاب ہو جائیں اور ساتھ میں مجھے ایک اور بات جو کہ مجھے کہنی چاہیے ان کی جو چھوٹی بہن ہیں وہ آج سے ایک دو سال پہلے بہت چھوٹی چھوٹی منیسی بچی لگا کرتی تھی لیکن جب اس کو لگا کہ جب تک میں بڑی نہیں ہوں گی میری فین فالوین بڑی نہیں ہوں گی تو اس نے اپنی ڈریسنگ اپنا میک اپ اور یہ ساری چیزیں ایسی کرنے لگیں کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے انہی کی جیسے لگنے لگیں اور ایک اور اہم بات بھی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اور بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ اپنی ڈیلی روٹین بتاتے تھے لیکن وہ اتنے کامیاب نہیں ہوئے بلکہ ان کے ویوز ہی نہیں آتے تھے یہ پاکستان کا پہلا یوٹیوب چینل تھا جسے لوگوں نے اتنا زیادہ پسند کیا کہ ان کی ڈیلی روٹین دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ انتظار کیا کرتے تھے اور ڈکی بھائی تو اس وقت لوگوں کی ماں بہنے کیا کرتے تھے جب یہ ڈیلی ولوگن کیا کرتی تھی اس حساب سے تو یہ تو ڈکی کی بھی استاد ہوئی اور پھر مجھ پر ایک بات پر بہت زیادہ تنقید کی جاری ہے کہ آپ ہمیں ان سے انسپائر ہونے کا کہہ رہے ہیں ان سے موٹیویٹ ہونے کا کہہ رہے ہیں جبکہ انہوں نے ایک ایسی شارٹ فلم میں کام بھی کیا جس میں ان کا کریکٹر بہت ہی قابل اعتراض تھا تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے ان کو پوری طرح سے ایکسپوز کیا پوری طرح سے ان کی لائف جرنی کے بارے میں بتایا تو میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ لوگ ان کو دیکھ کر ان سے انسپائر ہو جائیں موٹیویٹ ہو جائیں آخری والا آپ لوگ سنتے نہیں ہے جس میں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ سٹرگل کیا اب ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی یوٹیوب پر آ کر یہی سب کچھ کرنے لگ جائیں یا پھر آپ بھی جا کر کسی ٹی وی چینل سٹوڈیو کے یا پھر کسی بھی یوٹیوب چینل پر کچھ حرکتیں کرنے لگ جائیں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنی بھی لڑکیاں ان کو دیکھ کر احساس کم طریقہ شکار ہوتی ہیں تو وہ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جو کہ اس کائنات کی عظیم بیٹی تھی جب وہ رخصت ہوئیں تو کیسے رخصت ہوئیں اور میں نے آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ انہی کی طرح یوٹیوب پر آ کر ویڈیوز بنانے لگ جائیں یا پھر انہی کی طرح کسی شورٹ فرم میں کام کرنے لگ جائیں دیکھیں اکرا کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہوئے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے سٹرگل کیا اور سٹرگل کرنے کے بعد جو کچھ انہوں نے حاصل کیا وہ یہ ہے بارالاخر میں میں آپ لوگوں کو ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ میں ڈراموں کے حوالے سے ایکٹرز کے حوالے سے یوٹیوبرز کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں ان کی زندگی کے حوالے سے بتاتا رہتا ہوں کامیابیاں مشکلیں پریشانیاں کہ جس طرح سے یہ لوگ بھی اپنی زندگی میں محنت کرتے ہیں اور محنت کرتے کرتے ہیں ایک دن اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی یہی کام کرنے لگ جائیں آپ جس فلڈ میں ہیں اس فلڈ میں آپ محنت کرتے رہیں کرتے رہیں اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی کامیابیوں کو دیکھ کر ان پر تنقید کرتے ہیں کہتے ہیں نا کہ اپنے دکھ میں تو ساتھ ہوتے ہیں لیکن کامیابیوں سے خوش نہیں ہوتے اپنوں کی کامیابیوں کو دیکھ کر خوش ہونا سیکھیں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کامیابی کی لذت کیا ہوتی ہے اس کا مزہ کیا ہوتا ہے دوسروں کی کامیابیوں سے جلنا ان پر تنقید کرنا ان کو گالیاں دینا یہ بری بات ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا یقیناً آپ کو میری یہ بات یہ میسیج سمجھ آیا ہوگا اور اپنا تیر سارا خیال رکھنا سمیر چھوزی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ